بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کیے گئے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مقبول کا بدلہ جنتی ہی ہے حج مقبول کا بدلہ جنتی ہی ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ثابت ہیں یہ ہوئی حج کی مشروعیت اور حج کی فضیلت اب آئیے حج واجب ہونے کی سرطنے کیا کیا ہیں کیا کیا شرطیں ایک مسلمان کے اندر پائی جائیں تب اس کے اوپر حج واجب ہوگا یہ جان لیجئے حج واجب ہونے کی پانچ شرطیں علماء کرام نے قرآن و حدیث کے نصور سے نکالا اور عورت کے لئے ایک چھٹھی شرط ہو جاتی ہے پہلا شرط ہے اسلام چنانچہ کافر پر حج فرض نہیں اور کافر کو خان کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے یا ایوہ لدین آمنوا انما المشرکونہ ناجسون فلا یقلب المسجد الحرام بعد آمی مہادا فتح مکہ کے موقع پر کیسار مشرک و کافر یہ ناپاک و نجیس ہیں چنانچہ اس سال کے بعد خان کعبہ میں وہ داخل نہیں ہو سکتے ہیں تو پہلی شرط کیا ہے اسلام دوسری شرط ہے عقل عقل سے مراد جو دیوانگی کے غلاف یعنی مجنون نہ ہو پاگل نہ ہو مجنون اور پاگل پر حج فرض اور واجب نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تین آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے اور انہی میں سے ہے پاگل آدمی جس کا دماغی توازن خراب ہو جائے یہاں تک کہ اسے شفا می جائے تیسری شرط ہے بالغ ہونا کیا ہے بالغ ہونا چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی اور بالغ ہونے کی پہچان احتلام ہے یا سرمگاہ کے آس پاس خردر بالوں کا آ جانا یا علماء تربیہ کے قول کے مطابق عمر پندرہ سال کا ہو جانا اور بچیوں میں حیز کا آ جانا یا سینے کا اُبھار وغیرہ تو بالغ ہی پر حج فرض ہاں اگر نابالغ لڑکا حج کر رہا ہے لڑکی حج کر رہی ہے تو اس کا حج کرنا صحیح ہوگا لیکن بالغ ہونے کے بعد اگر حج اس کے اوپر فرض ہو رہا ہے تو اس کو فرض حج پھر سے کرنا پڑے گا چنانچہ یہ ثابت ہے کہ بچوں کی طرف سے صحابہ اکرام نے حج بچوں کو حج کروایا تیسری شرط ہے آزاد ہونا آزاد ہونا غلامی کے خلاف یہ آزادی مراد ہے کیونکہ غلام کو جو آقا کے ماتحد ہوتا ہے اسے منہ اس کی اجازت کے کوئی حق حاصل نہیں ہوتا پانچویں شرط ہے حج کے واجب ہونے کی حج کرنے کی جسمانی اور مالی طاقت رکھنا یا صرف مالی طاقت رکھنا جسمانی اور مالی طاقت رکھنا یا صرف مالی طاقت رکھنا ذرا غور سے سنیے گا اور پھر اپنی اپنی طاقتوں کا اندازہ کیجئے گا کیونکہ آپ طاقت رکھتے ہیں حج کرنے کی نہیں یا تو آپ جانتے ہیں یا تو آپ کا رب جانتا ہے اور طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ اور اسلام کے ایک لوگوں کو چھوڑنا جسمانی طاقت یعنی آدمی اس لائق ہو جسمانی طور پر کہ وہ حج پہ سفر کر سکے اور ارکان حج واجبات حج مسائر حج پہ جا کر آسانی سے وہ کر سکے یہ جسمانی طاقت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو صحت دے مالی طاقت اس کی بہت تفسیر کی گئی ہے لیکن جس کا نچوڑ ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمی حج کے اخراجات برداشت کرنے کے بعد حج پر جانے کے بعد جب واپس آئے تو فقیر اور تندست نہ ہو جاوے فقیر اور تندست نہ ہو جاوے یہاں ایک چیز اور میں بتلا دوں ایک آدمی پر کیا کیا خرچے ہیں صرف دیکھئے گا روٹی کپڑا اور مکان بنیادی خرچہ ہے نا ہمارے اوپر ہمارے اخراجات ہماری ذات کیوں ہماری بیوی کے جلہ غور سسنیے گا ہمارے بچوں کے ہمارے والدین کے یا جن کے خرچے کی ذمہ داری ہم نے لے لی ہے سمجھنے بلال بھائی یا جن کے خرچوں کی ذمہ داری ہم نے لے لی ہے کفالت کا اس کے علاوہ کسی اور کا خرچہ ہمارے اوپر نہیں ہے یا ہمارے ہندو پاک اور یوپی کے بھاشا میں ایک کمائل سو کھائیں یہ نہیں ہے ہمارے اوپر ہماری ذات کا خرچہ ہے ہماری بیوی کا ہے ہمارے بچوں کا ہے ہا نا اور وہ بچے جو ابھی برسرے روزگار نہیں ہوئے ہیں ان کا خرچہ ہے بچیوں کا جب تک سادھی نہ کر دیں ان کا خرچہ ہے جب تک بچیوں کی سادھی نہ کر دیں ان کا خرچہ ہے اور ہمارے ماں باپ کا خرچہ ہے یا جن کا خرچہ ہم اپنے اوپر واجب کر لیں جن کو ہم واجب کرنے کو جیسے ذکار نہیں دے سکتے پھنی اس کے علاوہ کسی اور کا خرچہ ہمارے اوپر نہیں ہے اب مثال کے طور پر ایک آدمی کا سالانہ خرچہ پچاس ہزار روپے ہیں روٹی کپڑا اور مکان جو ضروریات زندگی ہے پچاس ہزار روپے خرچہ ہے کتنا کہ اگر اس کے پاس پچاس ہزار روپے ہوں یا آمدنی کے دریائے سے پچاس ہزار آ جائیں گے سال بھر میں جس میں اس کا روٹی کپڑا ضرورت کا خرچہ چل جائے گا بس میں یہ ہوا اس کا بنیادی خرچہ اب اگر اس کے پاس پچہ ہتر ہزار روپے ہے تو پچیس ہزار خرچے سے زیادہ ہوا کی نہیں ہوا وہ زیادہ نا اب وہ دیکھے گا کہ کیا ہم پچیس ہزار روپے خج کر کے حج کر کے آ جائیں گے فقیر و تنگ دست نہیں ہوں گے اگر یہ چیز ہے تو اس کے اوپر حج واجب ہو گیا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا حج واجب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اب یہ جب ہم سوچیں گے کہ اب یہ پلات خریدہ دوسرا خریدنا ہے یہ گاڑی لینی ہے دوسری گاڑی لینی ہے ابھی تو یہ ماروتی آئی ہے تمہارم نے کیا بیلورو لینا ہے تو کیا لینا ہے ارے پیسے پڑے ہیں بینگ میں جمع کر دو فک ڈیپوزٹ کر دو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا نہیں میرے بھائیوں ساتھ اگر آپ تاکت رکھتے ہیں تو حج کرنے کی کوشش کیجئے عورتوں کے لئے چھتھی شرط ہے محرم کا ہونا محرم کا ہونا یعنی اس کے سفر کے ساتھ ایسے آدمی کا ہونا جس سے اس کی شادی کرنا عبدی توپر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام اور ناجائز یہ ہوئے حج کے واجب ہونے کی شرط ہے یعنی مسرہ ہو جانے گا ایک آدمی ہے جس مانی طاقت نہیں رکھتا ہے لولا ہے اپاہیج ہے سوالی پر بیٹھ کر آنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے چل کے حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے لیکن مال اس کے پاس ہے اتنا مال ہے کہ وہ حج کر سکے تو اس کو پر حج واجب ہوگا کی نہیں ہوگا کیونکہ مالی طاقت رکھتا ہے اب وہ حج نہیں کر سکتا ہے تو اپنی طرف سے کسی کو حج کروائے یہ مسرہ تو ہی جاننی جیگا حج کے واجب ہونے کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ جانئے گا پھر اپنے اپنے گریبانوں میں ہم موڑا لیں جس سال حج فرض ہوا جس سال حج کرنے کی آپ طاقت لگتے ہیں اسی سال آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا حج میں لیٹ کرنا تاخیر کرنا ملتوی کرنا قطعن حرام اور ناجائز قطعن حرام اور ناجائز چنانچہ اگر کوئی شخص ساتھ یا آج زلحجہ کو حج کرنے کی طاقت رکھا آ گیا آج زلحجہ کو حج کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہے تو آج زلحجہ کو اسی سال حج کرنے جائے گا یہ نہیں کیا اگلے سال کیوں اس لیے کی اس کے اندر دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے حج کے ادائی کیلئے ایک جسمانی طاقت ایک مالی طاقت کیا پتہ اگلے سال فالج ہو جائے کیا پتہ اگلے سال تیجارن نہ چلے کیا پتہ اگلے سال آج مال موجود ہے اگلے سال موجود اور جس عبادت کا جو وقت ہے جو سرطہ واجب ہونے کی ہے وہ وقت پایا گیا وہ سرطہ پائی گئی وہ عبادت واجب ہو جائے کیکہ نہیں ہو جائے زہر کا وقت ہو گیا زہر کا وقت ہو گیا فورا نماز واجب ہو جاتی کی نہیں ہو جاتی ماہ رمضان کا چاند نکلا جو سوم رکھنے کی طاقت روزہ واجب ہو گیا سوم واجب ہو گیا کی نہیں ہو ایسے ہی جو حج کرنے کی طاقت جائے سے ہی رکھ کے ویسے ہی اسی سال اسے حج کرنا آخری سال پر ملتوی کرنا یا حج کی ادائیگی میں بنا کسی شرعی بہانے یا بنا کسی شرعی عجل کے لیٹ کرنا حرام اور ناجائز ہے اور اگر حج واجب ہو گیا ہے اس کے اوپر اور بنا حج کی ادائیگی کہ وہ مرا ہے تو اسلام کا ایک رن چھوڑ کر کے مرا ہے ایسے آدمی کی میراس باٹنے سے پہلے حج کا خرچہ نکال کر کے اس کی طرف سے حج کروایا جائے گا اب جب مال بچے گا تب ورسہ میں تقسیم ہوگا یہ شرعی مسئلہ میرے بھائیوزاتی ہوگا یہ ہوئے حج کے واجب ہونے کی شرط ہے ایک عورت ہے مسلمان ہے آزاد ہے بالغ ہے اقل مند ہے مال بھی موجود ہے لیکن محرم نہیں اس کے اوپر پاس تو کیا اس کے اوپر حج واجب ہے نہیں کیونکہ چھتی سر جو اس کے اندر پائی جائتی ہے وہ نہیں پائی جائے ہاں اگر وہ حج بدل کروا لے اپنے طرف سے تو نفلی حج کا اسے سواب ضرور ملے گا حج میں نیابت کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے کون آدمی اپنی طرف سے نائب بنا کر حج پر بھیج سکتا وہ آدمی جو جسمانی طور پر مالی طور پر نہیں جو جسمانی طور پر حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے مالی طور پر حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے لولا ہے لنگڑا ہے اپاہیج ہے اتنا بیمار اتنا بوڑھا ہے کہ اب نہیں جہائے سے جا سکتا ہے سواری سے نہیں جا سکتا ہے عرفات مزلف ہے وغیرہ نہیں جا سکتا ہے لیکن مال ہے ایسا آدمی اپنی طرف سے کسی کو حج کروائے گا جو جسمانی مجبوری اس کے سامنے ہے تو مالی مجبوری نہیں یا وہ آدمی جس کے اوپر حج فرض تھا اور وہ حج نہیں کیا بنا حج کیے مر گیا تو اس کی طرف سے بھی حج کروانا ضروری ہے یہ نیابت کا مسئلہ جان لیجیے کون نائب بنے گا وہی آدمی حج کر سکتا ہے حج بدل جسے کہا جاتا ہے جو پہلے اپنی طرف سے حج کر چکا ہے جو پہلے اپنی طرف سے حج کر چکا ہے اور نائب تلاشنے میں دیندار جانکار تقوی اور تحارت والا ہی تلاشنا چاہیے یہ حج کے نائب ہونے کا مسئلہ ہوا اب آئی میکات کا بیان چونکہ حج کے احکام و مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ میکات کا بھی مسئلہ اور اس کو ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ غلطیا کر جاتے ہیں اللہ تعالی نے ہر عبادت کے لیے جگہ اور وقت خاص کیا ہے جگہ اور وقت خاص رمضان کے لیے رمضان کے لیے فضل رمضان کا مہینہ ہونا چاہیے نماز کے لیے زمین ہونی چاہیے مطلب جہاں پڑھ سکے اور وقت ہونا چاہیے ایسے ہی حج کے اندر کچھ میکات ہیں میکات کہا جاتا ہے یہ وقت سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے حج اور شریعت کی صلاح میں دین کی صلاح میں میکات کہا جاتا ہے مخصوص عبادت کے لیے مخصوص عبادت کے لیے متعین وقتوں اور جگہوں کو میکات کہتے ہیں مخصوص عبادت کے لیے فکس متعین وقتوں اور جگہوں کو میکات کہا جاتا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مقات زمانی بھی ہیں اور مکانی بھی ہیں حج کن مہینوں میں کیا جا سکتا ہے کون بتلائے گا اب بولی ہاں یہ حج کے مہینے ہیں سوال زیقادہ اور زلہجہ یہ حج کے مقات زمانی جس کو کہا جاتا ہے اب کوئی سابان میں حج کرنا چاہے تو کوئی رب الاول میں کرنا چاہے تو سوال زیقادہ زلہجہ اور زلہجہ کا پورا مہینہ داخل ہے یا تیرہ زلہجہ تک ہے یا بیس زلہجہ تک ہے کئی قول ہے اس کے بارے میں لیکن زیادہ تر جو راجع قول معلوم لگتا ہے وہ بیس زلہجہ تک لگتا ہے کہ اس کے اندر ہی حج کے مراسم ادا کی جائیں کچھ جگہیں متعین ہیں جن جگہوں سے حج کے اعمال شروع کرنے ہیں جنہیں مقات مکانی کہا جاتا ہے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کا بیان فرمایا ہے کہ عبداللہ بن عباد سے مروی ہے اللہ کے رسول نے اہل مدینہ کے لئے مدینہ والوں کے لئے ذلحلیفہ شام والوں کے لئے جحفہ نزد والوں کے لئے قن المنازل یمن والوں کے لئے یلملم یہ اللہ کے رسول نے متعین کیا اب انہوں کے لئے متعین ہیں اور جو اس راستے سے حج یا عمرے پر آئیں چاہے فضائی پرواز کے ذریعہ یا زمینی سواریوں کے ذریعہ تو تفصیل اس طرح سے جان لیجئے کہ مقات ذلحلیفہ یہ کنوں کا ہے یہ مکہ سے سب سے دور مقات ہے مدینہ والوں کے لئے ہیں یا مدینہ کے راستے سے جو حج اور عمرہ کرنے کے لئے ہیں جن کو آج کی زبان میں اب یار علی کہا جاتا ہے جحفہ یہ مصر اور شام اور مغرب والوں کے لئے ہے یا جو بھی اس راستے سے آئے پرن المنازل یہ نجد والوں کا مقات ہے جسے سہل کبیر یا تائف کہا جاتا ہے تائف میں سہل کبیر مکہ سے چوراننیبے کلومیٹر دوری پر ہے یہ تائف سہل کبیر والوں کے لئے ہیں نجد والوں کے لئے ہیں یا جو اس راستے سے جائے ہیں جیسے ہم آسا میں ہیں ہم نجدی نہیں نجد والے نہیں ہیں لیکن اگر ہم تائف کے راستے سے جائیں گے تو سہل کبیر ہی سے ہمیں احرام باننا پڑے گا یا لم لم یہ چوتھا مقات ہے یا لم لم یہ یمن والوں کا مقات ہے یا جو لوگ اس راستے سے آئیں چنانچہ ہندوستانی حجاج بھی جب اس راستے سے آتے ہیں تو جہاز ہی میں وہ حج اور عمرے کی نیت کر لیتے ہیں ذات عرق یہ عراق والوں کی مقات ہے اور یا جو اس راستے سے آئیں یہ اللہ کے رسول اکرس نے متعین کر دیا مقات کا عم جاننے کے بعد یہ بات وعدہ ہو گئی کہ جو بھی آدمی حج یا عمرہ کی نیت سے مقہ جانا چاہتا ہے ان پانچوں مقاتوں میں سے کسی ایک مقات ہی پر حج اور عمرے کی نیت ہاں کرنی ہے اور ایک مسئلہ یہاں اور جان لیجئے گا میرے بھائی اگر کوئی آدمی پہلی بار مقہ جا رہا ہے اور وہ مقات سے گزر رہا پہلی بار مقہ جا رہا ہے تو اسے عمرہ کرنا ہی کرنا ہوگا واجب ہو گیا کیونکہ وہ حج کرنے کی طاقت لگتا ہے مقہ جا رہا نا مقہ جا رہا کی نہیں جا رہا ہے عمرہ کرنے کی طاقت لگتا حج نہیں لگتا تو مقہ جا رہا ہے چنانچہ اسے احرام بین کر کے عمرے یا حج کی نیت کر کے ہی جانا پڑے گا ہاں اگر کوئی آدمی جو پہلے عمرے واجب اور حج واجب ادا کر چکا ہے اب وہ جا رہا ہے مقہ تو اگر حج اور عمرہ کی نیت سے جا رہا ہے تب وہ مقات پر نیت کر کے احرام پہنے گا ورنہ کسی اور ضرورت سے جا رہا تو اس کو پر حج اور عمرہ واجب ایک مسئلہ اور بہت بالک جان لیجئے ایک آدمی جدہ جا رہا ہے اور اس کا اس کی نیت کیا ہے کہ ہم جدہ جائیں گے اپنے ایک رشتہ دار سے ملنے اس کا مقصد کیا ہے اپنے ایک رشتہ دار سے ملنا یا کسی کمپنی میں پانچ دن ڈیوٹی کرنا پھر اگر موقع ملا تو میں عمرہ کروں گا پس میں آئی انہی کی جا رہا ہے حج کے بہانے بہانہ نہیں چڑے گا آدمی جدہ جا رہا ہے اس کی نیت ہے کسی رشتہ دار کے کسی تقریب میں شریک ہونا یا اسے ملاقات کرنا اور اس کے پاس دو دن تین دن چار دن یا ایک دن رہنا اصل نیت اس کی کیا ہے زیارت رشتہ دار کی یا کسی کام پھر دوسری نیت اس کی ہے کہ اگر موقع مل گیا وہاں سے تو میں حج یا عمرہ بھی کروں گا تب آئیسی صورت میں وہ جدہ سے احرام بالے گا کیونکہ وہ جدہ کا ایک طریقے سے مقیم ہو گیا جیسے مکہ والے مکہ ہی سے احرام بالے گئے حج کے لئے عمرے کے لئے انہیں حلمیں نکلنا پڑا لیکن ایک آدمی جو نیت ہی کر کے جا رہا ہے کس چیز کی حج کے اثری نیت اس کی کیا ہے حج یا عمرہ اور چکپوس سے بچنے کے لئے دھونگ رچ رہا ہے جیسا دھونگ رچے گا ویسے اس کو اچھکا سوا ملے گا اخلاص جیسا دھونگ رچے گا میرے بھائیوں اور ساتھوں یہ عبادت ہے یہ عبادت ہے اور عبادت کو ویسے ہی ادا کرو جس طرح عبادت واجب کرنے نے کہا ہے کس کی عبادت اپنے من کی چاہت پوری کرنے جا رہے ہیں اپنے من کی پسند پوری کرنے جا رہے ہیں پکننگ منانے جا رہے ہیں حاج صاحب کہلوانے کے لئے ہم جا رہے ہیں یا اللہ کی عبادت کے خاطر اور اسلام کے پانچوے رکن کی ادا کی کے خاطر اور جس کے بدلے ہم جانتون فردود چاہتے ہیں اس کے لئے جا رہے ہیں کس کے لئے جا رہے ہیں نیت کے بنیاد پر عجر و سواب ملے گا ورنہ اپنے پیسے بل 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 کرے کوئی اپنے جسمانی طاقت کو مت خرج کرے نیت صحیح رکھے نیت کے بنیاد پر اللہ رب العالمین عجر و سواب دے گا ورنہ دنیا میں تو یہ کہلو گے ہم نے حج کیا ہے ہم نے اتنی عمرے کیا ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا ہم نے اتنی بات عباد کیا ہم یہاں یہاں گئے یہ دنیا کے حیثے سے ہوگا نیت کی بنیاد پر عجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے آپ کے اندر طاقت کیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ہم چھپا 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 راستے سے نکل سکتے ہیں رشوہ دیکھیں نکل سکتے ہیں پہدر پہاڑی کے راستے سے جا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ہم چھپا نہیں سکتے ہیں تو یہ ہوئے مقات کے مسائل جو میں نے ساسری طور پر بیانتیا حاج اور عمرہ کرنے والوں کے لئے کچھ کام مستحب ہے کچھ کام مستحب ہے یعنی اگر کیا تو بہت اچھا کیا اس کو اس کا سواہ ملے گا سب سے پہلی چیز جو مستحم نیبل کی ضروری ہے وہ ہے اخلاص نیت نیت میں اخلاص غالط درج آخری آخری حد کو کراس کا جائے اخلاص اور یہ بڑی خطرناک چیز بھی ہے میرے بھائیوں ساتھیوں اپنی کسی بھی عبادت میں اخلاص پیدا کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہے حارون بھائی تھوڑا سا نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو شیخ عبدالحادی آگے تھوڑا ہاں سہی جانے گے بڑا پکا شیطان اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے بچائے شیطان بندے کے درمیان اس کی عبادت میں چوری کرنے کے لئے اس کی عبادت کو رائے گا برباد کرنے کے لئے ایسے انداز سے ریاکاری تو خوا پیدا کر دیتا ہے کہ جیسے چوٹی کی چال آپ نہ جان پائیں اور آپ نیچے بیٹھے آنکے کچھ سے کٹ لیں بڑی خطرناک چیز ہے اس لئے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہے اللہ اخلاص تقلیح کر رہے ہیں آتا روان بڑی اچھی تقلیح کر رہا ہوں میں آگیا نا ساری مہنہ یہ گلہ پھارنا چلانا چلانا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ساری عبادتوں میں اخلاص نصیب فرمائے کیونکہ اگر اخلاص کھو گیا ساری عبادت کھو گئی دو چیز عبادت کے اندر سے گائب ساری عبادت گائب اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرگی اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرگی ان دونوں میں سے کوئی ایک ذرہ برابر ڈائمج ہوا عبادت برباد ہو جائے گی لہذا سب سے پہلی چیز ہے رسول کے اندر کیا گیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دیکھو ریا کاری ایسے ہی تمہارے اندر آ جاتے ہیں جیسے کی چونٹی کی چال تم نہیں پرپاتے ہو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ہر عبادت میں اپنے ہر کام میں اخلاص نیت عطا فرمائے آمین اس کے بعد ضروری ہے حج اور عمرے پہ جانے سے پہلے حج اور عمرے کے مسائل کو ٹھیک ٹھیک سیکھ لینا کتنے ایسے دوست ہیں کتنے ایسے ساتھی ہیں جاتے ہوں عمرہ کرنے حج کرنے اور واقعی بس گھوم گھام کے چلے آتے ہیں میرے بھائیوں ساتھیوں کسی بھی عبادت کے اندر تقوی خشیت خشو خدو کب آئے گی جب اس عبادت کی اہمیت احکام مسائل ارکان واجبات مقصد جانتے ہیں اچھی طریقے سب وہنا سب تو جاتے ہیں حرام بان کر کے ہم بھی جا رہے ہیں حرام بان کر کے اور پوچھا جائے کہ جاتو رہے ہیں جا رہا ہوں آج چلو ہوئے گی کہ گاڑی پہ بیٹھے ہو حج کرنے جا رہے ہو باتلا ہو حج میں کیا کیا رکھنا ہے کیا کیا واجب ہے عرفہ میں کیا کیا کروگے نہیں مان نہیں مان کتاب لے کے جا رہا ہے آرے بندہ کتاب تیر گایا بھجے تو کیا کرے گا ٹھیک مولنا اپنا موبائل آن رکھنا میں فون کروں گا ٹھیک بھے میں آن رکھوں لیکن تیرے موبائل میں چارج نہ ہو تو کیا کرے گا بہت سے لوگ جا رہے ہیں اسے پوچھ لیں گے ہو ساتھا تو عرفہ میں گیرا پہ تیرا توچ گیا کوئی نہیں ہے کیا مطلب پوچھے گا عبادت کرنے جا رہے ہیں نا تو عبادت کیسے کی جائے گی اپنی پسند و اپنی چاہتے لوگوں کو دیکھ کرنے ہی عبادت کی جائے گی جو عبادت لوگوں کو عبادتوں کے اندر منکرات یا بداتا کیسے آئے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کے دیکھ دیکھ کرتے فلا آدمی ایسا کرنا اس لئے ہم ایسا کرنا ہیں کنکڑی دھونا کہاں سے آیا کنکڑی دھونا کہاں سے کچھ لوگوں کو دیکھا کنکڑی دھونا ہے کنکڑی دھونے لگے ہے بات کی نہیں تو عبادت ادا کرنے سے پہلے اس کے بارے میں خاتر خواہ جانکاری حق اور آج کے دور میں کوئی بھی حج اور عمرے پر جانے والا یہ بہانہ نہیں بنا سکتا ہے کہ ہم کہاں سیکھ ہیں سیڈیاں موجود ہیں کسٹے موجود ہیں کتابیں موجود ہیں اور احسا کے اندر عطا رہمان عبدالحادی وغیرہ اور بہت سارے جانکار جو اچھی معلومات اس کے بارے میں رکھتے ہیں موجود ہیں اب تیرے لے کیا بہانہ تجھے تو ڈیوٹی کی فرصت نہیں مال کا چکر ہے تجھے جانا ہی نہیں چاہتا سیکھنے کے لئے کہاں سے کوئی بہانہ آئے یاد حج اور عمرے کے مسائل کو سیکھ لینا اور ساتھ ہی ساتھ توبہ میں سبقت کرنا نہیں ہو سکتے ہیں ہم پاک نہیں ہو سکتے ہیں توبہ کرنا اپنے سارے گناہوں سے اور یہ توبہ آپ کے درمیان ہمارے درمیان اور ہمارے رب کے درمیان ہم اپنے ساری نیکیوں کو ہو سکتا نہ گن سکیں لیکن بلوغت کے بعد سے تھوڑا سا ہو جب سے آیا جب سے کیا کیا گناہ ہم نے کیا سب کے سب کی فرصت ہمارے ذہن و دماغ میں ہے موجود کی نہیں اور میرے بھائیوں توبہ حج ہی کے اندر ہی نہیں ہمیشہ اپنا وطیرہ بنا لیجئے اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے توبہ کرنا اور توبہ کے اندر جو سرتے ہیں اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا فوراً اس گناہ کے قریب نہ جانے کا پکہ رادہ کرنا اس گناہ پر نادم ہونا اور اللہ سے رونا اور گرگرانا اسی طریقے سے حج پہ جانے والے کے لیے یہ بھی کام مستحب و بہتر ہے کہ وہ وسیعت نامہ لکھ کر کے جائے کیا وسیعت نامہ ہمارے پر فراکہ لکھیں